ایفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت بغیر کاروائی ملتوی ایف آئی اے سپیشل پروسیکیوٹر کے مطابق آج کوئی گواہی پیش نہیں کی گئی سماعت اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں ملتوی کی گئی مشرمی بھی کی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس میں درخواست زمانت پر سماعت وکیل لطیف خوصہ کے ادم دستیابی کی وجہ سے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں شیخ رشید کی پنجاب میں اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیل فراہم کرنی کی درخواست عدالت نے فاریکین کو نوٹس جاری کر کے ایک ہفتے میں تفصیلات طلب کرنی غزہ پر مسل سل بارود کی برسات اسرائیل کے تیسے روزبیال شفہ اسپتال پر حملے شہر کے تمام اسپتال غیر فعال اندھن بجلی نادویات ہزاروں زندگیاں قطرے میں لینڈ لائن موبائل اور انٹرنیٹ سرویسز مکمل بن خان یونس جبالی اور نصیرات پر وحشیانہ بمباری گیارہ فلسطینی شہید درجن و زخمی غزہ میں جان بوش کر اندادی آپریشنز کو روکا جا رہا ہے کام کرنا مشکل ہو گیا اقوام متحدہ کا اظہار تشویش اسرائیل کی صفاہیت کا بھرپور جواب مجاہدین کے حملے جاری بیت حنون کی سرنگ میں دشمن جال میں فز گیا دھماکے سے افسر سمیت پانچ اسرائیلی فوجی حلاق القصام برگیٹ نے متعدد ٹینک بکتبن گاڑیا اور بلڈوزر تباہ کر دیئے یہ غمالیوں کو صرف ہماری شرائط پر ہی رہائی مل سکتی ہے ہماس رہنما اسمائل ہنیا کا دو ٹوک جواب نگرا وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیدیاں انڈر پاس کا دورہ اطراف کی سلکوں کی تعمیر دس روز میں مکمل کرنے کے ہدایت کہا یہ پاکستان کا پہلا انڈر پاس ہے جو ستر روز میں مکمل ہوا ہے پنجاب میں اس موق کا زور لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرس نگرا حکومت کا دس ازلا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ نوٹفیکیشن جاری کل تمام تعلیمی دارے بند رہیں گے مارکٹیں اور جم تین بجے کے بعد کھوننے کی اجازت پاکستان سٹاک ایکسینج میں آج بھی تیزی کا رجحان پی ایس ایکس دنیا کی بہترین کارکردگی والی مارکٹوں میں شمار انڈیکس میں روہ مالی سال کے نو ماہ میں چھالیس فیصد اضافہ بینکوں کی مجموعی منافع نو ماہ میں ستانویں فیصد بڑھ کر چار سو ارب روپے تک پہنچ گیا تیر اور گیس کے شعبے کی کمپنیز کا منافع نو ماہ میں تین سو چالیس ارب روپے رہا لاہور کے پوش علاقوں میں کام عمر ڈرائورز ون بیلرز اور ریس لگانے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ٹرافک پولس نے درجلوں گاڑیاں بند کر دی متعادل ڈرائورز کو چالان ٹکٹس تھما دیئے اور پاکستان کے شمالی علاقہ اجات میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مقام نیلم ویلی ماند سہرہ اور عبت آباد میں دل مح لینے والے نظارے سواد کی وادی مرغزار میں واقع تاریخی سفید محل سیاہوں کی توجہ کا مرکز دور دور سے لوگ سہر کو آنے لگے موسیقی